ہماری خواتین کو گالیاں کیوں نکالی برا بلا کیوں کہا غیرت میں آ کر تیش میں آ کر ان دو نوجوانوں نے پچاس سالہ شخص کو مار ڈالا انہوں نے ہماری والدہ کو برا بلا کہا اسے کہا کہ تمہارے بیٹوں کے ہم نے ٹوٹے کرنا ہے تمہاری عورتوں کے سرے بجارے سے ہم نے نچانا ہے اس طرح کی انہوں نے باتیں کہ میری والدہ روتی ہے بھی ان کے گھر سے آگئی معاملات یہ ہونے چاہیے اس لیول پر آنے چاہیے اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے پیچھے فیملیاں ہیں بچے ہیں خاندان ہیں اس کی دیکھوال ہے ان کی سٹیڈی ہے پڑھائی ہے مستقبل ہے خود بھی یہ لمبا جائیں گے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے ہماری خواتین کو گالیاں کیوں نکالی برا بلا کیوں کہا غیرت میں آ کر تیش میں آ کر ان دو نوجوانوں نے پچاس سالہ شخص کو مار ڈالا ایسا کیوں ہوا معاملات کیا تھے خواتین کو گالیاں کیوں نکالی گئی تھی لڑائی کس بات پر ہوئی تھی کہ اتنا بڑا قدم ان دونوں نے اٹھایا نام کیا جی آپ جی محمد راشد راشد یہ ساری تفصیل بتاؤ ہوا کیا تھا کس قسم کی اس نے گالیاں نکالی تھی کیا کیا تھا اس نے سار وہ پندرہ سولہ آدمی گیا تھے مکہ ٹاور جلو موڑ میں وہ میڈیکل وڈا سٹور اس میں ہمارا میرا بھائی میری بابی اور میری مامی ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ گیا تھے جب وہ آئے انہوں نے اس کا گریبان پکڑا اسے گریبان پکڑا اسے کہنے لگے کلمہ پرلوس میرے بھائی نے بولا کہ بھائی میرے ساتھ فیملی اس طرح مت کریں تو انہوں نے بڑھ مارک اس کو فیر مارا فیر اسے نہ لگا تو وہ آدمی وہاں کافی زیادہ تھا عید کا دوسرا روز تھا بھائی تو وہ اسے اوپر دوسرے فلور پر لے گئے اور ہماری وہ عورتوں کو گالی کلوج کرنے لگے انہیں تھپڑ مارے اور ان کے ساتھ انہوں نے بڑے بزار میں بہت ہی زیاستی کی بات میزی بے حدی بات میزی کی اسے اگلے دن میری والدہ انہوں کے گھر گئی ہے انہوں سے کہا کہ ہماری تمہارے ساتھ دشمنی کیا ہے ہماری رنجش اس طرح کی کیا جو مارنے لگے انہوں نے ہماری والدہ کو برا بلا کہا اسے کہا کہ تمہارے بیٹوں کے ہم نے ٹوٹے کرنے اور تمہاری عورتوں کو سرے بجارے سے ہم نے نچانا ہے اس طرح کی انہوں نے باتیں کہ ہم میری والدہ روتی ہے ابھی ان کے گھر سے آگئی بپس پھر بھائی کیا پھر ہم نے ایف آئی آر کروائی تھی وان فائی پہ کال بھی کی تھی بیٹھ کے کوئی بڑوں نے بات نہیں کی کہ بیٹھ کے اس کو ختم کیا جائے انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی اس چیز کا جو انہوں نے گالیاں نکال لی تھی انہوں نے معافی کے علاوہ سار انہوں نے میری والدوں کو پھر صبح گالی نکال لی گھر میں جی سر تو ان کا یہ کہ ادھر رشتہ دار ہے چوری سرورس کا نام ہمیں اس کے گھر بھی میری ماں گئی ہے کہ میرے بیٹوں کی کیا گلتی ہے جو اس طرح برا پلا کہہ رہے ہو تو انہوں نے کہا بھائی وہ جانے تو تم جانو ہمیں کوئی ماں میٹر کا نہیں باتا ہمیں فرق نہیں باتا ہمیں کوئی فرق پھر کیا کیا پھر بھائی ہم نہ دونوں بھائی ڈیرے پہ جا رہے تھے یہ آپ کا کزن ہے یہ میرے چچو کا بیٹا چچے کا بیٹا جی سر ڈیرے پہ جا رہے تھے تو وہ نہ ویپن ساتھ لیے ہوئے تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی اس نے گالی کلوچ کی ہم بھائی وہاں سے چلے پھر پھر کیا تو پھر بھائی اس کے بعد نہیں رہا نہیں برداش ہو پھر کیا پھر بھائی ہم نے اپنے پاس ویپن رکھا تو وہ جو رستہ وہ ادھر ہمارا ڈیرہ بھی ہے ہم ڈیرے پہ جا رہے تھے بھائی اس دن پھر اس نے گالی کلوچ کی تو ہم نے اس پر مار پٹا ہی گتھم گتھا ہوئے ہاتھا بھائی اس نے ویپن گالا فائر کیا تو بھائی اس نے کیا تو ہم نے بھگر دیا آپ نے جو فائر کیا اس کو کہاں لگا اس کو سر ادھر بھائی سیڑ پیڑ میں لگا جی سر تو اس کو کیوں پکڑا یہ ساتھ شامل تھا یہ ساتھ موڑ سہ چلا رہا تھا اچھا یہ بھائی چلا رہا تھا جی سر کام کیا کرتے ہو روزگار کیا سر اگری کلچر کا کام ہے ہمارے پاس بینس بھی اور زمین بھی ہیں اچھا دیکھو لڑائی ہو گئی تلخ کلامی ہوئی بھی ہاتھا پائی ہوئی آپ کا ہستہ کھیلتا گر ان کا بھی ہستہ کھیلتا گر معمولی سی بات پر معاملہ اتنا بڑا چلا گیا کیا آیا ایسا ہونا چاہیے پچھلے جو آپ کی گھر والے وہ بھی بچارے زلیل و خوار ہوں گے ٹھیک ہے تو معاملات یہ ہونے چاہیے اس لیول پر آنے چاہیے سر ایسے لوگ جو عورت کی سماج میں اس طرح ہی نہ کر دیں ان کے ساتھ اس طرح ہی ہونا چاہیے کیوں کہ ہمارا ان سے کوئی فیملی ریلیشن نہیں ہے نہ ہماری جائداد کا کوئی مسئلہ نہ ہمارا کوئی لیندین کا مسئلہ ہے کسی قسم کا ان کے ساتھ ہمارا کوئی لیندین نہیں تو اس وجہ کیا وجہ تھی جو وہ میرے بھائی کو مارنے کی کوشش کی اور ہماری عورتوں کو گالی کی اور سماج میں برے بزار میں ان کو چپیڑے ماری کیوں ہماری سر یہ تو بچے ہیں جی سب کتنے بچے سر پانچ بچے ہیں پانچ بچے ماشاء اللہ اب ان کا خیال کون رکھتا ہے آپ کو تین سو دو میں اندر ہونا ان کا خیال جو اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالی ہی رکھے گا کہ آپ بھائی ہیں فیملی ہے انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہو پشتاوہ ہے اسی سر یہ چیز میں پشتاوے قلابہ کیا ہوتا ہے پشتاوہ تو ہے اس میں کیوں کہ اللہ حضرت علی کا کول ہے کہ جو آپ کو مارنے کی کوشش کرے رادہ رکھے آپ اسے مار دے کیوں کہ اپنی عزت فیملی جان کی حفاظت اللہ نے ہم کو خود دیئے نکے بان تو اللہ ہے نا جی ہم پر انہیں دو دفعہ ٹیک کیا اب ہم برداشت باہر ہو گیا آپ کے فیملی میں کون کون ہے پیارے بھائی ہاں جی فیملی کون کون ہے تیرے فیملی ساری ہیں بھائی پہن پراہ ہے نے ماں پہو ہے کی کہن دے نے آ کے مل دے نے کہ پتر تو کی کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے یا ٹھیک نہیں کیتا کوئی غلطے کر دے ہون گے ہاں جی ہندے نہیں ٹھیک کیتا ہے تو آنو کہن دے نے تسی ٹھیک نہیں ہاں جی تسی فیر اگو کی کہن دے ہاں جی ہسی بھائی فرہ یہ ہے آیا عورتہ نہاں کاتے ہسی نہاں کار دے یہ تھے کس طرح ٹائم گزر رہے ہیں یہ تھے گرمی بڑی حوالات اچھتے تو ان پتہ آگے بھی اور بھی ملزم ہون دے ہاں جی صحیح کا کیا عورتہ ٹھیک لانگ رہی ہے نہیں صحیح نہیں لانگ رہی ہے نہیں ہاں جی کی ہونا چاہیے ہیں ان اگو کی سوچ ہے آگے جا کے تسی کی کرو گے کی معاملات نے دل دے وچ کیڑی ایسی گلے توڑے دل دے ہوئے کوئی نہیں اللہ کو معافی مگنی جو ہو گیا ہاں جی پشتاوہ تو ہے بھائی جو ہو ناسی جو ہو گیا پکتنی دے پہنی ہوں پکتنی پہنی ہوں پکتنی پہنی ہوں یہ حالات ہے جی غواتین کو گالیاں نکالنے پر یہ سارے معاملات ہوئے ہم اگر تھوڑا سا سبر کر لیں لیکن اگر یہ سبر کرتے وہاں سے پریشر زیادہ تھا وہ بار بار آ کر ان کو تنگ کرتا گالیاں نکالتا تھا اور مارنے کی بھی کوشش کی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اپنی خواتین کی عزت رکھنے کی خاطر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو ایسا ہونا نہیں چاہیے اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے پیچھے فیملیاں ہیں بچے ہیں خاندان ہیں اس کی دیکھ والا ہے ان کی سٹیڈی ہے پڑائی ہے مستقبل ہے خود بھی یہ لمبا جائیں گے اللہ کرے کہ آگے چل کر ہمارے معاشرے میں ایسی تصویریں سامنے نہ آئے جو ہم آپ کو دکھائیں تو آج کے ایم آئے کے میں صرف اتنا ہے موسیقی